بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سلسلے کی اکڑی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ ایسے مرض ہیں جو ان کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اور وہ بیسک مرض ہوتے ہیں جیسا کہ آج میں اس بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ مالے خولیا وہم درنا سوتے میں ڈرنا دن میں چلتے پھرتے وہم کا شکار ہو جانا یعنی کہ دماغ ایکسٹا آگے چل کے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور جو چیزیں ہمارے دماغ میں بس جاتی ہیں وہ دماغ اسی پہ مہو رہتا ہے جبکہ ہم ایسے مریض سے اگر اپنی بات بھی کرنا چاہیں تو ہماری بات کو وہ فالو نہیں کرتا وہ اپنے دماغ کی سوچتا ہے اور اپنے ہی دماغ کے انہی سوالات کے اندر جو مہو ہیں جس کے اندر وہ گزا ہوا ہے جس میں وہ انٹر ہے انہی کو سوال جواب دیتا رہتا ہے ایسے مریض جو مالے خور جائے ہوتے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے تنہائی میں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بجائے آرام سے بات کرنے کے بہت زور زور سے باتیں کرتے ہیں اور خود بے خود بے مسکراتے ہیں خود بے خود غصے میں آ جاتے ہیں اور خود بے خود اندر جی طور پر وہ کبھی کسی کو گھاریے بگتے ہیں کبھی کہکے لگاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے مریض رو بھی بڑھتے ہیں یہ ہے مالے خوریاں یعنی ایسی سوچ جو دماغ پر حاوی ہو جائے اور اس کی سوچوں پر حاوی ہو جائے اس کی ایکٹیوٹی پر حاوی ہو جائے ایسا آدمی کام کرنے سے گھبراتا ہے کسی کام کو اگر اسے پڑ جائے تو بلکل قاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کام سے کٹی ہی جاؤں تو بہتر ہے کیونکہ اس کا دماغ منتشر ہوتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹیو بات یا کوئی ایسی سوچ جو اس کے دماغ پر مسلط ہوتی ہے اور وہ تصویر اور فلم کی حالت میں اس کے دماغ میں چلتی جاتی ہے آپ کی باتوں کو وہ توجہ نہیں دیتا ہے تو ایسے مریض جس کو ہم مالے خوریاں کہتے ہیں اب اس کی دماغی امراض کی کافی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں مالے خوریاں بھی ایک قسم ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مزید تفصیل اور مزید عدیویات کے بارے میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا لیکن کیونکہ ابھی ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے اور اس کی متعلق ہی باتیں کرنی ہیں تو اب اس میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے وہم بیٹھے بیٹھے اس چیز کا پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں وہ جو کچھ ماضی ہے ہمارا گزرابہ یا حال ہے اس میں کوئی ایسا قدم ہٹھائے جا رہا ہے ایسا کوئی واقعہ ہونے والا ہے جس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یعنی کہ اس کی خود اختلائی ذہنی سوچ خود کی سوچ جو کہ نیگیٹیو پر زیادہ مبنی ہوتی ہے وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے گائے پا گائے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شید کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے یا مجھے ڈسٹرپ کر رہا ہے میری سوچیں ایسی منتشر ہو جاتی ہیں جو اس کو پریشان کرتی ہیں جو اس کے اصاب پر سوار ہو جاتی ہیں اب وہ وہم کی جو حالتیں آتی ہیں ایسے مریض اگر واشنگ میں جائیں اپنا ہاتھ واشنگ کرنے لگیں تو ان کو تسلیح ہی نہیں ہوتی وہ ایک ہاتھ کو پندہ پندہ بیس بیس دفعہ پچاس پچاس دفعہ دوتے ہی رہتے ہیں استنجہ کرنے بیٹھتے ہیں تو مطمئن نہیں ہوتے کہ شاید میں پاک ہوا یا نہیں ہوا لہذا وہ مسلسل استنجہ ہی کرتے جاتے ہیں پانی کے سامنے رکھا ہوا ہے تو کئی دفعہ تو وہ پانی چھوٹ پیتے نہیں پیتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں میں نے پانی پیئے ہی نہیں ایسے وہم پھر ایسے خیالات جو اپنے آپ سے یا اپنے گھر باروں کے اظہار کرتے ہیں کہ جو بڑے نیگٹیو ہوتے ہیں ایسا کچھ ہونے والا ہے کیا مت آنے والی ہے یا کوئی ایکسی ایکسیڈنٹل بات ایسی حاصلتی بات ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے جس کا وہ برملہ اظہار کرتے بھی ہیں اور نہ کرنے کی سوئی نہیں بھی کرتے تو اپنے اندر وہ اس کو حضم کر کر اپنے جسم سے اپنے دماغ سے اس کے اثرات تو واضح طور پر نمائے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ایسی حالات میں یہ بھی ایک بیماری ہے آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اکثر لوگ جب ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں وہم ایک بیماری ہے مالکھولیاں سوچ یہ ایک بیماری ہے تو بعض لوگ اس کا غلط علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں ایسی ٹرنکولائز میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کی سوچوں کو تو کنٹرول کرتی ہیں لیکن ان کی اصحاب بالکل ڈیڈ کر دیتی ہیں ان کی صلاحیت ان کی کام کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے ہر وقت وہ نیند اور نشے کی حالت میں رہتے ہیں تو لہٰذا ایسے علاج سے اتناب کریں ابھی کیونکہ یہ میرا موضوع ہے میں آپ کو مزید کچھ باتیں بتاؤں یہ ایسا جو دیوانا پن ہے اب اس میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آج بلکل صحیح حالت میں بیٹھا ہے بلکل صحیح آپ سے باتیں کرتے کرتے ایک سیکنڈ کے اندر وہ عجیب و غریب بات شروع کر دے گا جو ہمارے وہاں پر اس طرم کوئی موضوع نہیں ہوگا لیکن وہ عجیب و غریب بات شروع کر دے گا اس بات میں بھی عموماً اکثر کوئی نیگوٹی ہوتی ہے عجیب سوچ ہوتی ہے جو پوزیٹیو سوچ نہیں ہوتی کمزور سوچ ہوتی ہے دماغی اختلاع کیونکہ پوک بن جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لہذا سوچیں بھی کمزور آتی ہیں نیگوٹیو آتی ہیں یہ بھی اس بیماری کا حصہ ہے یہ آپیں بیٹھے بیٹھے اتنا کہہ کے لگا کے ہسنا سوچتے رہنا کام کرنے کو دل نہ چاہنا یہ تمام ایسی بیماری ہیں اب اس کے بعد جو ساتھ پاغلپن کی باتیں اس کا ایڈیشن ہے پاغلپن کی صورتحال ایسی آتی ہے کہ یا تو مریض مکمل پاغل ہے وہ کسی بات کو سنتا ہی نہیں سمجھتا ہی نہیں وہ اپنی دنیا میں ہے اپنی ہی طرف ہے یہ ایک الادہ سوچ ہے اور پاغلپن ملانا اس میں اب باتیں ہیں کہ ایک شدد پسند ایک بغیر شدد پسند شدد پسند یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہر حالت میں تشدد کی حالت میں رہے گا کسی چیز کا اٹھانا کسی چیز کا پھینکنا گالییں بکنا باتیں عجیب و غریب کرنا اپنے آپ کو زخمی کرنا آپ کو زخمی کرنا وہ اس کے لئے معمول ہے اور ایک ایسا مریض ہوتا ہے کہ جو خموش رہنا پسند کرتا ہے وہ خموش ہو جاتا ہے وہ پلس مالک خولیہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں کے ساتھ خود ہی اپنے آپ کو پتے کرتا ہے آپ اس کا جواب سوال کچھ کریں جواب وہ کچھ دے گا یہ ایسی صورتحال ہیں تو لہٰذا اس تاریس ساری تمام باتوں کے علاوہ بھی اب ایک اور بھی بات میں آپ کو اسی موضوع کے ساتھ بتا دوں کہ خواتین کا بچیوں کا سن بلوغز میں پہن جانا ان کا جوان ہو جانا اکثر خواتین میں یہ چیز مرض بہت عام پائی جاتی ہے جس کو ہم اسٹیائی کیفت کہتے ہیں ایسی کیفت بھی ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جب ان کو ہاربونک طور پر اب ان کو شادی کر دینی چاہیے لیکن ان کی شادی کسی بھی بنا پر کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا پھر ان کو ایسے خامن مل جاتے ہیں کہ جو ان کی جنسی خواہشات میں ان کے ساتھ نہیں چلتے ان کی جنسی خواہش کو پورا نہیں کرتے صرف اپنی ہی خواہش کو مطمئن نظر رکھتے ہوئے اپنا ہی سارے معاملات کو پورا کر لیتے ہیں اور خواتین کی جنسی خواہش کو پورا نہیں کرتے وہ بھی چیزیں اور ان کے اندر ہسٹیائی کیفیت پیدا کرتے ہیں اب ہسٹیائی کیفیت کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ بے شمار گھرانے آج تک پیروں فکیروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تابعیس گنڈوں کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ پرولم وہ ایک بیماری ہے بیٹھے بیٹھے سانس کا گھٹ جانا بچیوں میں ایسا ہونا بیٹھے بیٹھے سانس کا گھٹ جانا ایسا محسوس ہونا کہ گہرے گہرے سانس لینے پڑ رہے ہیں یا اتنی کی پریشانی کی حالت میں آئی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے آپ میں اٹھ کر باہر بھاگ جانا گھر سے باہر نکل جانا یہاں تک بھی ایسا خواتین میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی پھار دیتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں بے اختیار رونا چلانا شروع کر دیتی ہیں لیکن یہ تمام بیماری ہیں یہ زیان میں رکھ لیجئے گا یہ تمام بیماری ہیں اور بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدمے کی حالت ہوتی ہے جب صدمے کی حالت ہو تو یہ بھی کیفیت بڑھ جاتی ہے کسی چیز میں نکامی کا ہو جانا چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑے ہوں یا نوجوان ہوں اپنی کسی بھی ایسے مرکز میں جب وہ کسی بھی ایسی چیز میں انٹر ہوتے ہیں جو مقابلتاً بڑے سیری سے بچے ہوتے ہیں تعلیم میں مقابلتاً بہت سیری سے بچے ہوتے ہیں میرے پاس ایسے کئی مریض آئے ایسی بچی آئیں جو کچھ نمبر کم لے بیٹھیں ان کی ساتھ والی سہلیوں نے نمبر زیادہ لے لئے اپنے دماغ کو اتنا زور دیا اتنا زور دیا کہ ان کا ذہنی طور پر توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے گھرمانوں سے جب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئی اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں جو الحمدللہ ہمارے علاج سے ہم نے ٹھیک کیا تو ایراج کے بارے میں بھی آگے چلتا ہوں لیکن میں تفصیلی طور پر ابھی آپ کو مزید اسی طرف جانے جانا چاہتا ہوں اب ان حالاتوں میں مریض کی نین دسٹر ہو جاتی ہے تمام سارے سارے رات جاگتے رہتے ہیں سارے سارے رات وہ اپنی ہی کیفیت میں رہتے ہیں اپنے اندر انٹر رہتے ہیں اور اپنے اندر وہ ایک مخصوص قسم کی فیلم ان کے دماغ میں چلتے جاتی ہے اسی میں وہ مہب رہتے ہیں تو ایسی تمام حالات ایسے بے شمار لوگ ہیں جن میں کچھ تھوڑی مقدار میں ہیں کسی میں شدت میں زیادہ مقدار میں ہیں کسی میں بے پناہ شدت ہے یہ تمام آب وارث پائے جاتے ہیں اب انزیٹی اور بچانی ڈپریشن کا دور آ گیا اب وہ یہ کیا ہے میں آپ کو سارے بات بتا دوں کہ ہم لوگ کام کو بہت تیزی سے کرنا چاہتے ہیں مشینری بہت تیز ہے فاسٹ ہے بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی رن ہونا پڑتا ہے جبکہ بعض گوات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے مطلوبہ نتائج انسان تو انسان ہے مشین تو نہیں تو وہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے یا پھر ایک بات یا پھر کچھ ایسی حالاتیں جو ہوتی ہیں سدمے کی کیونکہ گھر میں بہت عزیزوں قریب بہت کلوز جسداد فوت ہو گیا جو کسی فوت بھی میں چلے گئے کسی سدمے کی حالت میں چلے گئے یا اپنے اندر ہی ایک کوئی ایسا احساس کمتر ہی پیدا ہو گیا کہ جو میرا ساتھ دوست تھا وہ بڑا ترقی کر گیا ہے میں نہیں کیا ایک حد تک تو سوچ لیا لیکن یہ دماغ بڑا نازک ہے ہم نے اس کو گہرائی میں جل لے گئے اس بات کو جب وہ گہرائی میں لے گئے تو ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے ہمارے پٹھوں اور عصاب پر مسلط ہو جاتی ہے تمام پرولم عصابی طور پر ہمارا جسم نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ایسے حالات میں ہمیں یا تو سکون دینا چاہیے اپنے دماغ کو یا پھر ایسی صورتحال ایسا محول ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسے مریضوں کے لیے میں ہمیشہ کم از کم ایسا علاج کرتا ہوں کہ فیزیکل کہ ان کو ایک آدھا گھنٹہ پھر ان کو کسی ایسے محول میں انٹر کر دیا جاتا ہے ایسے خیالت میں انٹر کر دیا جاتا ہے جو ان کے لیے انتہائی خوشگوار ہوں ایسا واقعہ ایسا وقت جو ان کے لیے انتہائی خوشگوار ہو وہ ان کے عصاب کی جو بریک ڈاؤن ہے جو کھچاؤ ہے وہ اس کو لوس کرتا ہے مریضوں سے ایسی باتیں کرنے سے ایسی بات سمجھانے سے ان کی بات سننے سے ان کے معاملات کو سمجھنے سے ان کو بات سمجھانے سے بے شمار بیماری کم ہو جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بات آج کی موضوع تھا ہمارا کہ جو پاغلپن ہے اور بالخصوص مالک خوریا بے شمار ہمارے معاملات زندگی آج کے دور میں انتہائی تیز ان تمام چیزوں نے ہمارے دماغ کو مالک خوریاں میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں ہماری نیند خراب ہو رہی ہے ہمارا جسم اصاب پٹھے کندے کھچے میں ہم اپنے سکون والی کوئی چیز کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جو بھاگ دو رہا ہے ہم اپنے سکون کام نہیں کرتے ہیں نیند کے ٹائم نیند نہیں لیتے رات کو دو بجے نیند لیتے ہیں اور صبح چھے بجے جاگ جاتے ہیں چار چھے گھنٹے نیند لیتے ہیں تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی آخر سے دماغ نے کہاں تک آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ سکون کی زندگی گزاریں کم سے کم چھے سے ساتھ آٹھ گھنٹے تک سوئیں اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ایک حد تک رکھیں اپنے معاملات زندگی کو ایک حد تک رکھیں آج کا دور کمپیٹر کا ہے آج کا دور نظر اور دماغ کی شدت کو استعمال کرنے والا ہے لہذا اس کی حفاظت کریں اور ایسی غزائیں لیں جن میں آپ کے دماغ کو طاقت ملیں تاکہ دماغ کو طاقت کے ملیں آپ کا میبی سسٹم تباہ رہا ہوں آپ کی یادش کمزور رہا ہوں تو ہمیں ایسی چیزیں لینی ہیں ایسی غزائیں کھانی ہیں وہ غزائیں کیا کہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت خائدہ پہنچے گا تو یہ تمام چیزیں ہمیں مردلہ رکھنی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اسی دوران آپ کو یہ بھی بتا جائے کہ ڈر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے وہم کا معاملہ بھی آ جاتا ہے دیوانہ پن پاغلپن بھی آ جاتا ہے اور پاغلپن میں آپ دو صورتیں آپ کو بتائیں ایک شدت ایک ایسی جس میں خموشی یہ دونوں چیزیں آدمی اختیار کر لیتا ہے یہ بہت ضروری ہے اب دماغ کو طاقت دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کم از کم رات کو سات دانے بارہ دانے رات کو بردام کو بھوئیں صبح نہارمو کھائیں صبح ناشتے میں دواخنہ حکیم اجمل خان کا خمیرہ گاؤزبان جدوار اوٹ سلی والا خمیرہ گاؤزبان جدوار اوٹ سلی والا صبح نہارمو ایک تی سپون دودھ کے ساتھ لیں اور اس کے ساتھ انتہائی تحقیق اور سچ دواخنہ کی مجمل خان کی جس کا نام گولیوں کا نام ہے کرس نکرا مرکب وہ جو لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں جو بینائی کا استعمال کرتے ہیں جو دماغ کا استعمال کرتے ہیں جو کمپیٹر کا استعمال کرتے ہیں جو مسلسل اٹھارہ سے بارہ گھنٹے اپنے دماغ کو محب رکھتے ہیں پڑھنا بولنا پڑھنا بولنا ان کا سسٹم چلتا رہتا ہے ان کو بھی تو دماغ کو سکون چاہیے لیازہ خمیرہ گاؤزبان جدوار اوٹ سلی والے کے ساتھ کرسے نکرا مرکب یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے دماغ کی کام کرنے والوں کے لئے پڑھانے کا کام کرتے ہیں وکیل ازاد ہیں جو لوگ مسلسل لکھائی کا کام کرتے ہیں جو لوگ مسلسل کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا کام کمپیوٹر سے ہے ان کی بنائی کمزور ہو جاتی ہے دماغ پر زور پڑتا ہے ان کو اپنے لئے ایسی غزہ دماغ کو دینی چاہیے یہ دوائی نہیں اس کو دوائی سمجھ کے مت کھائیں اس کو اپنی جنرل ٹانی کے طور پر سمجھ کے کھائیں تو لہذا آپ کو تیسے دنی محسوس ہو جائے گا کہ خمیرہ گاؤزبان جدوار اوٹسلی والا اور کچھ سے نکرا مرکب سے آپ کا دماغ فریش اور تازہ ہو گیا اب ایک تو یہ معاملہ آپ کی طرف آگیا اب میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں کہ مالک خولیہ کا امراض سوچ کا امراض بیٹھے بیٹھے باتے کرنے کا امراض خود بخود ہی سارا کام بیٹھے بیٹھے پلاننگ میں چل رہا ہے بول رہے ہیں ہس رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ ایسی حوالے سے بچنے کے لیے ماجون نجا ایک تیس پون شام پانچ بجے آپ کھائیں اور اس کو چالیس دن کھائیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا آپ کو جو بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اب ہمارے خون کے اندر بھی بعض وقت سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے سوداویت پیدا ہو جاتی ہے خون میں گھڑاپن فاسد مادر خیالات چامل ہو جاتے ہیں گوش بے شمار کھاتے ہیں گرم مسالے بے شمار کھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خون میں ایسا سوداویت ایسا فاسد مادر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بالخصوص ہمیں دیوانہ پن اور پغلپن کی طرف لے جاتا ہے ہماری نیندیں اڑا دیتا ہے ہمیں خوف پیدا کر دیتا ہے تازہ دور و تازہ دماغ میں خون نہیں جاتا مفاسد و غریص خون جا رہا ہے تو لہذا ہمیں ایسی غزاؤں سے بچنا ہے اپنے آپ کو ایسی پیوری فائد غزائیں کھائیں جو ہمارے دل اور دماغ کو تندوس رکھیں بیف کے استعمال کو اس سے دماغ بھی کند ہوتا ہے زیادہ کھانے سے زیادہ کھانے سے آپ کا خون بھی خراب ہوتا ہے آپ کے جسم میں دوسری بیماری بھی بڑھتی ہیں یہ مرد زیادہ پڑھیں تو ان سے بھی آپ نے بچنا ہے اور دوائی کے ذریعے آپ نے اگر خدا نہ خاصتہ مالِ خوریا جیسا مرض پیدا ہوتا ہے تو اس سے بچنا ہے جو لوگ اس میں صدمے کی حالت میں آتے ہیں یا کسی پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈشارڈ ہو جاتے ہیں کوئی کام میں رکاوٹ چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی دماغ پہ زور دیا دماغ نے الٹ پوٹ کر دیا ہر چیز کو ایسی حالات میں جب در ہو خوف ہو تو لہذا دوائی خانہ کی مجمع خان کی دعا الشفا ذہنی مراز کے لئے نعمت سے کم نہیں اس کے ساتھ شربت احمد شاہی جو ہمیں پرسکور رکھتا ہے ہماری جو سوچ ہے اس کو ایک حد تک نیگٹیو نہیں ہونے دیتا دماغ کے کنٹرول میں رکھتا ہے اور دماغ کو بھٹکنے نہیں دیتا لہذا شربت احمد شاہی اور دعا الشفا دو گولییں صبح نہارمو دعا الشفا اور ایک گلاس شربت احمد شاہی کا تین چمچیں ڈال کر ایک گلاس پانی میں اس کے ساتھ دو گولییں کھائیں میرے اللہ نے چاہے انشاءاللہ العزیز آپ چاریس دن سے پہلے پہلے آپ کا مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایسا مریض جو شدت اختیار کرتا ہے غصہ جنونی کیفیت میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوائی دو ٹیم کر دیں صبح اور شام کر دیں انشاءاللہ ایسا اس کی جنونی کیفیت میں یہ بہتر ہو جائے گا اب وہ بچی ہیں میں تمام باتیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تمام وہ بچی ہیں جو اسٹرائی کیفیت میں داخل ہو جاتی ہیں کپڑے پھارنا دل گھبرانا رونا لوگوں کا ایسا خیال کرنا جیسے کہ ان کے اوپر جن آگئے ہیں پریتہ آگئی ہے جادو ہو گیا دیو آگئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ بیماری ہے تو نوجوان بچیوں کے لیے ایک تو گرم چیزوں کا استعمال کم کریں طریقے سے چلیں اور دوسرا اپنی دماغی طاقت کے اوپر خمیرہ گاؤزبان جدوار اس علیب کا استعمال کریں اور شام پانچ بجے دو گولییں دوال شفاقی شربت احمد چھائی کے ساتھ استعمال کریں اللہ نے چاہا تو ان کی استرائی کیفیت ختم ہو جائے گی ان کا رونا ان کا گھبرانا ان کا گھر سے باہر نکلنا گھر سے نکل کے بھاگنا ان کا زد کرنا ان کا چچڑا پر ہونا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب ایسے لوگ جن کو نین کی کمی آ جاتی ہے ایسے مریض جن کو نین کی بھی کمی ہو جاتی ہے ان کے لیے رات سوتے وقت شربت افتیمون کے تین چمچ ایک کپ پانی میں ملا کے دیں الحمدللہ اللہ نے چاہا تو نین کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا اب دماغی مرروں میں ایک اور میں آپ کے لیے بیان کرنے والا ہوں وہ ہے مرسرہ یعنی کہ مرگی یہ بھی دماغی بیماری ہے اور یہ انتہائی پریشان اور انسان کو انتہائی کمزور کر دیتی ہے اس بیماری میں انسان کو دوری کی حالت پڑتی ہے روشنی دیکھنے سے پانی میں روشنی دیکھنے سے یا آگ کے اوپر دیکھنے سے یا مختلف حالتوں میں اس کو دورہ پڑ جاتا ہے مریض گر جاتا ہے جب وہ گر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں مور جاتے ہیں موہ ادھر سے ادھر اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دیتا ہے زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے یہ مسیح انتہائی شدت حالت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کافی اسے تک دورہ ان کو پڑا جاتا ہے ایسی حالات میں ایسے مریضوں کے لیے میں آج آپ کو خوبصورت بات مزید اس پر آئندہ کوئی پرگرام آپ کو مزید کروں گا اور آپ جو ایسے مریض ہیں ان کو اسے جان چھوڑانے کے لیے خوبصورت طریقہ بھی بتاؤں گا آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو کم از کم ملگی کے میری چھے ماہ استعمال کریں میرے اللہ حانچار انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے خمیرہ گاؤزبان جداروسلی بھالا اور حبے سرہ دو گولی صبح اور دو گولی شام خمیرہ گاؤزبان کا ایک تیس من صبح ایک تیس من شام اور اس میں خوبصورت بات پانچ دانے رات کو پانی میں منرکے کے پھر گھولیں صبح بیچ نکال کے پانچ دانے کھلائیں یہ عمل آپ کم از کم چھ مہینے جاری رکھیں آپ کا مریض بالکل صحت مند ہو جائے گا لیکن برطہ دریج برطہ دریج انشاءاللہ اس کے دورے کم ہوتے جائیں گے اب دباغی مراز کے سسلے میں آپ بات کر رہا تھا تو اسی سسلے کی بھی ایک کڑی میں نے ملگی کے بارے میں بھی بتا دیا اب بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صداویت کا غلبے کی میں نے پیچھے ذکر کیا کہ خون کے گھڑاپن کی وجہ سے بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک دم ہمارا دل گھبرا جاتا ہے پسیل نہیں آجاتے ہیں نیگٹیف خیال ہو آیتا ہے پتہ نہیں خطورانہ خاصتہ ہمارا آخری بکتہ آجیا ایسی لوگ رونے لگتے ہیں ایسی حالات میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مفرع یا کوتی جواہر مفرع یا کوتی جواہر آپ استعمال میں لائیں انشاءاللہ آدھی آدھی جمع صبح نہیں حرمو آدھی جمع شام ایسے مریض جس میں بیٹھے بیٹھے صداویت کے غلبے کی وجہ سے خون میں گاڑے اور فاسد ماتی کہنے کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہو جائیں جس سے وہ اس کے نیگٹیف خیالات پیدا ہو جائیں جس سے اسے خوف آ جائے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہونے لگا ہے تو ایسے مریض کے لئے انتہائی خوبصور چیز مفرع یا کوتی جواہر در دوا خانہ کی مجمل خان کی انتہائی مجرب اور میدے میں اور آنتوں میں اختلائی کیفر پیدا ہو جانا میدے میں خشکی کا ہو جانا آنتوں میں خشکی کا ہو جانا ایسی مریضوں میں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے زیادہ ان کے لئے میدے کے لئے خشکی کے لئے جوارش شاہی جوارش شاہی کا کھانے کے بعد ایک ایک چمچ استعمال کریں تو یہ بھی کبرات بچینی میں آپ کا معاون ثابت ہوگا اس علاج میں یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور تیز بچ مسالے اشتناب کریں ایسے ملیز بڑے گوش سے اشتناب کریں کچھ پیاس سے اشتناب کریں انڈا مت کھائیں مفرع ہاتھ مفرعہ سبزیاں کھائیں قدو ٹینڈے تھوری کو اپنی حصہ بنا لیں اور اگر نیند زیادہ بچین کرتی ہے تو رات کو سوتے بھر روغنِ لبوبِ سبا نمبر ایک روغنِ کہو نمبر دو اور روغنِ قدو تین ان میں سے کوئی بھی ایک تیل آپ اپنی کنپٹیوں پر یہ تمام حصہ اس پہ لگائیں اس کی مالش کریں اس سے لگانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایسا سنید آنا شروع ہو جائیں قدو لے کر اپنی پاؤں کی تلیوں پر جو نیچے کا تلو اس کے اوپر ملیں ایک پاڑی نکال گئے قدو گی اور وہ اس پہ ملیں انشاءاللہ اللہ یہ بھی آپ کے لئے انتہائی محمد ثابت ہوگا تو میں نے آج آپ کو دماغی مراز کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتا دیں کہ آپ انشاءاللہ اللہ اس کو فیل اٹھائیں آپ میرے اور پرگرام سردد کے بھی ہیں دماغی کے اور مسئلے کو بھی کافی میرے پرگرام ہیں انشاءاللہ اللہ آپ ان کو بھی دیکھیں کیونکہ آج کا موضوع ایسا تھا کہ کچھ دیوانا پن پاگل پن وہ مالک خوریا اتنی قصر سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا آدمی سو رہا ہے سونی رہا سونے کے لئے لیٹا ہوئے وہ تو بجائے سے آنکھیں بند ہیں خراتے مار رہا ہے اور وہ بھاگا پھر رہا ہے نیندی نہیں آرہی ایسی نیندی نہیں آرہی جس کو پرسکون نیند کہا جائے تو ان تمام معاملوں کے لئے ہیں میں نے آپ کو انشاءاللہ خوبصورت لجال بتایا مزید آپ کو مشوری کی اگر ضرورت ہو تو ہمارے دوا خانہ کی مجموع خان کے مرتب موجود ہیں آپ تشریف لائیں وہاں پر آپ ہمارے اتباع ذات آپ کو خوبصورت مشوری بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ اور بلافیس آپ کو مشوری دی جاتا ہے اب جو میرا معلوماتی پرگر آپ تک یہ پہنچا ہے اگر یہ آپ کو پسند آتا ہے اس کو لائک کریں دوستوں تک پہنچائیں دوستوں کی رہنمائی کریں بے شمار گھر لوگ ڈاکٹروں کے دوئییں کھا کھا کے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں ان کی زندگییں بچائیں ان کو بتائیں کہ یہ ایسا فعلاج موجود ہے جو آپ کو گہری نیندوں میں نہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ آپ کو نئی زندگی میں لائے گا آپ نے زندگی میں واپس آئیں پرام کو خوبصورت لگے پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک کیجئے گا لوگوں کو بتائیں آج کیا پرگرام میں بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں امید ہے کہ میری کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گی کیونکہ ٹاپک اس میں زیادہ ہے عوارز معاملات مرضوں کے کچھ زیادہ تھے بائی پارٹ سے لیکن وہ ریڈیڈ ایک ہی چیز کی حصہ تھے اس میں اگر کوئی بات آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نمبر سکن پاس آجے گا آپ اس میں نمبر سے بات کریں انشاءاللہ میں مشورہ بھی آپ کو دوں گا مزید کسی قسم کی آپ کو غزائی مسئلہ ہوگا حال کروں گا عدویات کا مسئلہ ہوگا آپ کو سمجھائیں گے ٹاپک آپ کو دے دیا کہ یہ انشاءاللہ علاج قابل علاج ہے پریشان نہیں ہونا نمبر ایک دوسرا ویب سیٹ کے ذریعے آپ آرڈر کر سکتے ہیں ویب سیٹ کے ذریعے جب آپ آرڈر کریں گے وہ عدویات آپ کے گھر میں بھی مل سکتی ہیں ہمارا یہاں پر ایسا نظام موجود ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایسانی موجود ہے لہذا آج کا پرگرام اللہ حافظ موسیقی موسیقی